بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو ایک خوبصورت سا ڈیزائن اور اس کے علاوہ جو فوٹ بائی دو فوٹ لگانا چاہیے یا فوٹ بائی فوٹ ماربل میں آپ کو لگانا چاہیے فوٹ بائی فوٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے یا فوٹ بائی دو فوٹ اچھا لگتا ہے اور اس میں کچھ مستری حضرات جو ہے نا وہ جو جلدی جلدی میں ماربل لگا دیتے ہیں بس فوٹ بائی دو فوٹ جو ہے نا اس کا ٹھیکہ لیا تو جلدی سے جو ہے نا اس کو لگایا اور ختم کیا اور آپ کے گھر سے نکل گیا اس سے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں بقاعدہ جو ہے لگے ہوئے پیس آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے لگا کے جو ہے نا کس طریقے سے جان چھڑوا کے جو ہے چلے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے آپ کے نقصان کو نہیں دیکھتے تو یہ چیز بھی آپ کو میں دکھانے لگا ہوں جب بھی آپ نے کسی سے ماربل لگوانا ہے تو آپ نے ماربل کس طریقے سے لگوانا ہے اور مستری سے کون کون سی آپ نے ہدایت کرنی ہے جس کے مطابق آپ کا ماربل لگے گا تو آپ کا ماربل مضبوط اور کمال کا لگے گا اور ایک چھوٹا ساتھ جو ہے بادل کے اندر ایک ڈیزائن آپ کو بتانے لگا ہوں اگر بادل کے اندر آپ اس طرح کا ڈیزائن لگا لیتے ہیں تو آپ کا کمرہ جو ہے وہ اس طرح لگے گا کہ جیسے آپ نے جو ہے نا وہ سو روپے فوٹ سے والا ماربل لگائیں گے تو آپ کو پانچ سو روپے فوٹ والا ماربل اس طریقے سے ڈیزائن اور خوبصورتی آپ کے کمرے میں نظر آئے گی تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ڈیزائن جی تو دوستو ایک نمبر تو ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں یہ ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے ماربل ہے تو یہ بادل کا ماربل لگا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے وائٹ کی پٹیاں رکھی ہوئی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں بادل کا ماربل لگائیں اور فوٹ بائی دو فوٹ یا فوٹ بائی فوٹ یہ دونوں میں لگ سکتا ہے اور یہ ڈیزائن جو ہے نا چھے بائی بارہ انچ کا جو ہے اس میں بھی لگ سکتا ہے یہ بہت خوبصورت لگنے والا ڈیزائن ہے بہت کمال کا ہے آپ سادہ میں یہ بہت خوبصورت لگنے والا اگر آپ سادہ سا ماربل سستہ ماربل لے کے لگاتے ہیں مطلب بادل اس ٹیم سے انتالیس روپے فوٹ کے حساب سے ری سائز ملتا ہے اور یہ اس کے ساتھ آپ اگر یہ پٹیاں اس طریقے سے ڈیزائن بنا لیتے ہیں کمرے میں تو اس کے بہت خوبصورتی بنتے ہیں یہ پٹیاں ویسے میں نے اوپر رکھی ہوئی ہیں تو اگر اس میں چھے بارہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو چھے بارہ جو ہے ری سائز میں ساڑھے پانچ انچ ہوتا ہے تو ساڑھے پانچ انچ بھئی دو انچ کی پٹی جو ہے نا وہ آپ لگا کے اپنے کمرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایک کمرے میں اگر سمپل آپ لگا لیں دوسرے کمرے میں جو ہے آپ اس طرح ڈیزائن بنا لیں تیسرے کمرے میں اور دوسرا ڈیزائن بھی بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں آپ مجھ سے یہ بہتر جانتے ہیں ڈیزائن جو ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب سے بھی مل جاتے ہیں آپ کو گوگل میں بھی اگر آپ ڈیزائن ماربل ڈیزائن سرچ کریں تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں جو مستری حضرات ہیں نراز نہ ہوں مجھ سے کیونکہ غلطیاں ہر بندہ غلطی نہیں کرتا اگر کوئی مستری میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ نے نراز نہیں ہونا غلطیاں یہ نہیں ہے کہ آپ غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو غلطیاں کرتے ہیں جی تو دوستو یہ میں آپ کو ابھی مستری حضرات کی غلطیاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ آواز کو سمجھ رہے ہیں آپ اس کی آواز سنیں یہاں پہ اس کے نیچے جو ہے وہ مسالہ اس کے نیچے مسالہ لگا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے نیچے مسالہ لگا ہوئے یہاں پہ دیکھیں مسالہ نہیں ہے یہاں پہ مسالہ نہیں یہ مصری ازاد جو فوٹ بھئی دو فوٹ کا جو ہے وہ لگاتے ہیں ٹھیکہ لیا ہوتا ہے انہوں نے اور جلدی جلدی سے مسالہ نیچے لگایا اور بس تھپا کے اور چلے گئے اپنا انہوں نے ٹھیکہ لے کے اپنے فوٹواری انہوں نے بنانی ہے اور جلدی سے وہ پراغرس نکال کے نکل گیا اور یہ سب سے بڑی گلتی ہے جب اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ بھی یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی چیز گرے گی تو یہ ٹوٹ جائے گا اور اب یہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے نیچے مسالہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے بھی کم ہے مسالہ ٹھیک ہے یہ آواز آپ دیکھیں یہ آواز سن کے آپ محسوس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ فرش بہت سے جگہ پہ جو ہے وہ خراب ہے ایک اور غلطی ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں لگانے والے چیز یہاں پہ جو انہوں نے یہ لگایا یہ فیلنگ آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ فیلنگ ہے اس کے اوپر اور اس سیڈ سے یہ ماربل ہوتا ہے چار ستر کا اس سیڈ سے اتنا انچہ انہوں نے لگایا ہوئے یہ لائن مکمل اور اس سیڈ سے جو ہے نا اس کی ڈھلان اس طرح دی ہوئی ہے اس فرش کی اور آگے سے جو ہے نا وہ انچہ کر دی ہے اب رگڑائی والا جب اس کو رگڑائی کرے گا تو وہاں سے یہ دو ستر بھی نہیں رہ جائے گا یہ دو ستر سے بھی کم رہ جائے گا اور اس سیڈ سے کیونکہ اس کے لیول کے حساب سے انہوں نے کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ کٹائی ہوگی اس نے لگانے والے نے اپنا جو ہے نا فوٹ کے حساب سے لگا کے اور وہ چلا گیا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فوٹ بے فوٹ کا لگوا لیں اور میسٹری کو یہ ہدایت کریں کہ اس طرح کا کام نہ کریں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یہ غلطی آپ کو میں نے اسی لئے دکھائی ہے کہ آپ اپنے جہاں بھی بیماربل لگوانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی غلطی جو ہے وہ کرنے سے پرہیز کریں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ